سلام علیکم جی بہت مہربانی ہمارے دیکھنے والوں کو ایک دوسرا پوڈکاسٹ اپیسوڈ اور یہ آج ہمارے سٹوڈیو میں نہیں ہو رہی بلکہ ہمارے معزز مہمان کے آفس میں ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے کوشش کی کہ اس پوڈکاسٹ کو تھوڈا پرفیشنل کریں تو ہم ہمارے پیارے دوست اور سنامہ کے معروف نوجوان وکیل جناب چولری توفیل سین ایڈوکیٹ صاحب کے آفس میں آج جی اس پوڈکاسٹ کو ریکارڈ کر رہے ہیں ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کے پر جاتا ہے کہ پاکستان میں وکیل کیسے بنا جاتا ہے وکیل ایڈمیشن کے لیے کسی بھی ایڈمیشن کے لیے جو آج کل بنیادی اس کی ریکوئرمنٹ ہے ایڈوکیشن کی وہ ہے ایف اے ایف ایس ای یا اس کے ایکویلنٹ کوئی بھی ڈگری ہے وہ اس ڈگری کے ساتھ آپ لازمیں دے اچھا ایف اے ایف ایس ای میں کوئی سبجیکٹ رکھنے پڑتے ہیں آپ کا سبجیکٹ کوئی بھی ہو صرف اس کے لیے نیسیسری یہ ہے کہ آپ کے پاس ایف اے پاس بندہ بھی آپ ایل ایل بی کر سکتا ہے اچھا اچھا بننے کے لیے کون سی وکیل بننے کے لیے آپ تین ڈگریز بیسیکلی تین فیرز ہیں جس میں انگلیش لاہ ایل ایل بی فائی بیئر ہے شریہ انڈ لاہ وہ بھی فائی بیئر ہے اس کے علاوہ تین سال کا جو ایکسٹرنل لاہ کرباتی ہیں انگلیش ایل 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 بی کر سکتے ہیں اب آپ بتا رہے ہیں کہ ایف اے کے بات کر سکتے ہیں کسی قانون میں کوئی تبدیل ہی آئی ہے پہلے یہ تھا کہ آپ بی اے کے بعد تین سال کے لیے کر سکتے ہیں آپ اس طرح ہو گیا کہ انہوں نے تین سال کے لیے دیگری کر سکتے ہیں س پھر اپنیش پر ایپاچسان ہے ایسی کی جانب سے آپ ایف اے کے بعدگرہڈ ایم اے کے بعد کریں ما �ان شروع کی گگہ اس کے لیے کوئی انٹری ٹیسٹ کلیئر کرنا لوگ میں ہوں اس کے لیے کوئی انٹری ٹیسٹ کلیئر کرنا لازمی ہے اس کے لیے ٹیسٹ لازمی ہوتا ہے آجتہ پال تو اے ایسی نے لیی کیں نام سے لاہ امیشن ٹیسٹ پہ نام سے ٹیسٹ شروع کیا ہے وہ پاس ہو گا اس کے بعد اگر کوئی یونیورسٹی کی ریکوئرمنٹ ہے ٹیسٹ کی وہ پڑی کرنی پڑے گی اس کے بعد آپ تو لا میڈی پڑے گی وہ ٹیسٹ سال میں کتنی بار ہوتا ہے؟ وہ ٹیسٹ سال میں دو سے تین بار ہوتا ہے یا چار بار گی ہو سکتا ہے وہ کچھ سکیجول پرمنٹ نہیں ہے ایچسی کا وہ ان پر ڈیبینٹ ہوتا ہے یہ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ ایڈل بی کے یہ کالج میں داخلہ یا یونیورسٹی میں داخلہ لینا لازمی ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے ڈیسٹنس ایڈیوکیشن سے بھی اسے حاصل کر سکتے ہیں پہلے کوئی سے چلتے رہتے ہیں پروگرام جس میں آپ اگرینٹ پر جا کے کلاسیں لے لیتے تھے لیکن آج کل ایچسی نروز سخت کی میں آپ کوئی انویورسٹی میں گانا پڑتا ہے بہتر بھی یہی ہے کہ انویورسٹی میں جائے پرافر کلاسیں لے اس کے بعد اچھا ظاہر ہے آپ وکیل ہیں آپ کے دوست ہوتے ہیں وہ قلعہ ایک جنرل ہے کہ یا وکیل کی دیگتیک آسان ہے آسانی سے کر سکتی ہے یعنی اگر کوئی بھی فرد نہ بن سکے تو وہ وکیل بن سکتا ہے کیا یہ بات نہیں ہے اس کے درست ہے نہیں یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیارت آپ کے جو بھی نکمہ شروعہ تھا وہ لا نکلا گیا ہے اس طرح بھی کچھ سے رومرز ہیں لیکن آج کل ایچسی نے بہت زیادہ سخت کی ہوئی ہے جب تک آپ پراپر میرٹ پہ نہیں آتے جو لیٹ کا ٹیسٹ ہے ایچسی کی جانب سے اس میں 50% والا پاس ہے اور آگے آپ کے میرٹ پہ ڈیبینٹ کرتا ہے کہ یونیورسٹی والے کیا میرٹ چلتا ہے اگر آپ اس یونیورسٹی کے کرائیٹریہ پہ پروپ ترکھیں اس ٹیسٹ کے بعد آپ کو ایچسی بتاتا ہے کہ آپ ایچسی یونیورسٹی میڈمیشن دے سکتی ہیں یہ کیا سکتا ہے نہیں وہ آپ کے میرٹ پہ ڈیبینٹ کرتا ہے پھر انیورسٹی میرٹ بتاتی ہے کہ ان کا میرٹ کیا چلتا ہے اور پھر اگر آپ ان کے کرائیٹریہ پہ آپ پڑھا کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ مجمع کرتے ہیں تو اللم کرتے ہیں وہ ہمارے دیکھنا وہ چاہے ہیں اللم ماسٹر آف لاہ ہے اس میں آپ جس طرح بی اے کے بعد ہمیں ہے وہ ماسٹر آف لگری ہے اگر آپ اچھی چیچنگ والی سائیڈ جانا چاہتے ہیں آپ لیکسر بننا چاہتے ہیں پی ایسیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پھر اللم کے بعد اللم ہے تھوڑا سا یہ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر کسی الیلوی کی دگری کرنے ہے کالج بہتر ہے یا یونیورسٹی بہتر ہے یا یونیورسٹی بہتر ہے میکنگ کا یونیورسٹی بیسٹ ہے کیونکہ یونیورسٹی کی ذرای کیلٹی بھی اچھی ہوتی ہے بھول بھی ہوتا ہے ان کے پاس اپرچونٹیز بھی زیادہ ہوتی ہیں بنسیفر کالج میں میں ریکمینڈ کریں ہوں کہ آپ کو یونیورسٹی بھی جانا چاہتے ہیں ایک کیا ایک غریب انسان اس دور کے اندر وکیل بن سکتا ہے؟ بلکل غریب انسان بھی بن سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ جب آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو دیسرنٹ ٹائپس کی سکالرشپس ہوتی ہیں جس میں بیتر مال بھی ہے اس کے اپنی سکالرشپس ہوتی ہیں آپ ان کے لئے اپلائی کریں اس کے بعد اگر آپ کرائیٹیریا پر پروہ کرتے ہیں تو وہ آپ دیزی دیزی بنانا وہ آپ اویل کر سکتے ہیں اچھا دیکھنے والوں کو بتا کہ ایک وکیل بننے کے لئے کم از کم کتنا سرمایہ درکھا ہے سرمایہ کو فکس نہیں بتایا جا ستا ہے کیونکہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہر یونیورسٹی کی اپنی فیس ہوگی ہے پھر آپ وہاں پہ ہوسٹل میں اگر آپ کو ہوسٹل کے رہن سین پر دیپنٹ کرتا ہے کہ آپ وہاں پہ کتنا خرد کرتے ہیں اسی طرح کھانے میں اگر آپ اچھا کھانا کھائیں ڈیلی آپ ہوتلنگ کرتے ہیں اسی حساب سے آپ کو اقراض assignment نہیں ڈیلی کے ہوتی تک PU عیونویورسٹی کی حد پھر دے ڈیلی کے حد پہ سنا لکے گے تقریب پہچ سا تنہیں اور therapist дня پھر آپ ایک یونویورسٹی بچاس ع تلیلی آرئی عجم ہے یا نے ایک یونویورسٹی قراص ہے تیز کو تلیلیرھے سے پہز کے ڈیلیلی حساب سے تو جنہیں اسے moltی یونونویورسٹیز قر�an رہی ہیں یا private یونویورسٹیز بھی قرا رہی ہیں اور پرائیویٹ یونیسٹی میں گورنمن یونیسٹی میں اس بات چیز زیادہ ہوتا ہے اچھا ہے آپ کے مارکس اچھے ہیں آپ کے پرسنٹیج ایف 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 اور جو پاسنگ ٹیسٹ ہیں ایل ایٹ اور یونیسٹی کا ٹیسٹ اس میں آپ کے پرسنٹیج ٹھیک ہے تو اوویس لیہا کہ آپ کو گورنمن یونیسٹی دیگری میل پرسنٹ اچھا ہے اگر اقسام کے لاؤ کی ڈگری ہے پاکستانی کے لئے؟ اگر اقسام میں جسے کلکین اس میں دیگری سال نہیں ہے اس میں انگلیس صاحب 5 ڈیئر ہے اس کے لاؤ آلاوہ شریعہ انڈلاہ ہے وہ 5 ڈیئر ہے شریعہ انڈلاہ میں ایڈیشنل سبجیکٹ پڑھا تھے ہیں اکھکہ سریعہ انڈلاہ ہے اور اس کے لاؤ ایکسٹرنل لاؤ ہے جو باہر اینورسٹی سپیکر پروگرام کو آ رہی ہے وہ جو آخری آپ نے بتا یہ ایکسٹرنل لاؤ کی اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے دیکھنے مالکہ بھی جائے ہیں وہ باہر سرک ایفلیئیٹڈ ایزارے یہاں پہ موجود ہیں ان سے ایفلیئیٹڈ جو ہیں وہ یہاں پہ تین سال کا لارکہ سوار جو اقسام ابھی یہ تھوڑی در پہلے آپ نے بتائی ہے کیا جو ایفلی ڈیگری حاصل کرنے کے بعد اب تمام قسم کی پاکستان کے عدالتوں میں پیچھ ہو سکتے ہیں جو تمام بکلا کا لائسنس جاری ہوتا ہے وہ ایک ایزارے سے ہوتا ہے پنجاب میں پنجاب بار کاؤنسل ہے اسی طرح سند میں سند بار کاؤنسل ہے جو پاکستان بار کاؤنسل کے اندرورک کر رہے ہیں وہاں سے لائسنس ایشو ہوتا ہے اور تمام بکلا ایک سیم ان کو لائسنس ملتا ہے اور ہر عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں اس کے لئے صرف دسٹرکشن یہ ہے کہ پہلے دو سال اس کے بعد دو سال کے بعد آپ کا ہائی کورٹر لائسنس آتا ہے پھر اسی طرح سپریم کورٹر لائسنس ہے جو دیوریشن پورا ہونے کے بعد ایسا لائسنس سے جڑے میرے دو سوال ہیں پہلے سوال میرا یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے بتایا ہے کہ لائسنس جاری ہوگا اس لائسنس کی فیس کی اتنی ہوتی ہے اس کی فیس ڈیفرنٹ ایجز ہوتی ہے اگر آپ کی ایج کنجاب بار نے سپیسیفک کیا ہوا ہے کہ اتنی سے مغلق انہوں نے ڈیوریشن آپ کی ایج کی سائیڈ کیا ہوا ہے اگر آپ بیس سے پچیس یا دیس سے پینتیس سال میں ہیں تو اتنی چیز ہو بھی پینتیس حباب ہیں دگری کرنے کے فوراں بعد کیا آپ کو فوری لائسنس مل جاتا ہے لائسنس جب آپ کے کمپلیٹ ہوتی ہے آپ کا ریزلٹ کارڈ آ جاتا ہے یا آپ کے دگری آ جاتا ہے اس کے بعد آپ چھے ماہ تک اپرینڈیس کرتے ہیں اپرینڈیس کرنے کے بعد آپ لائسنس کے لئے اپلائی کرتے ہیں ایسے لوگ جو کالیم چھوڑ چکے ہوتے ہیں پھر عمر بھڑ جاتی ہے وہ بھی لاغ کی دگری حاصل کر لیتے ہیں تو کتنی عمر تک کا کوئی فرد لاغ کی دگری حاصل کرتا ہے پاکستان وہ یونیورسٹیز کی پالیسی پر ڈیمینڈ کرتا ہے کچھ یونیورسٹیز نے چندیس سال بھی رکھتا ہوا ہے کچھ یونیورسٹی نے اٹھائیس سال بھی رکھتا ہوا ہے ان کے پالیسی کے مطابق آ کرتا ہے اور یونیورسٹی کا اپنا کریٹریہ ہے جو چیمبر ہے جہاں پہ بیٹھے اس کا کیا طریقہ کار ہے چیمبر کی الارٹمنٹ آپ کو بیسے کے لئے آپ کے بار اسوشیشن جس کے آپ ممبر ہوتے ہیں اگر ان کے پاس بھی سپیس باقی ہے جس میں آپ چیمبر کر سکتے ہیں تو وہ والارٹ ہو جائے گی ورنہ کافے پاکستان میں کافے سارے مسائل چیمبر کے حوالے میں ہوتے ہیں اچھا آپ کو بھی سامنا ہوئے ہیں یہ بلکل ہوا ہے لیکن ہماری کسیلیورسٹی کے کوتا دو مہنیورسٹی پر اچھنا کا تو ہمیں وہاں سے اوارات کرتے ہیں جس طرح کوڑ کی پی ہے ہمکینی چینلز پر وہ دیکھتے ہیں موویز میں بھی دیکھتے ہیں دو تیر بہت بہتری موویز بھی آئی ہیں کیا یہ واقعی اس طرح ہوتا ہے سارا کچھ کچھ موویز جو ہیں وہ موویز کی ہاتھ تک ہی رہتی ہیں انٹرنکینڈ مدر ماں سے ہو تو وہی بہتر ہے ٹریکٹیکل لائی پروسیڈر ہے اس میں ٹریکٹیکل پروسیڈر ہے کوڑ کا وہ ٹھوڑا دیکھتے ہیں کیونکہ آپ بڑے ینگ ہیں آپ کے پاس سامنا ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے شہر کے آتے رہتے ہیں آپ کی کیسے سے آپ سے مشورہ لینے تو اب سمجھتے ہیں کہ بحیثیت نوجوان وکیل کے کن مشکلات کا سامنا کرنا ملتا ہے جب جی کوئی آپ کسی بھی قیل میں جب آپ نئے نئے انٹر ہوتے ہیں تو کافی صاحب کا حال ہوتا ہے اگر آپ نئے نئے اس قیل میں آئے ہیں تو اس حوالے سے روزگار کے حوالے سے سائل ہوتے ہیں جیسے جیسے مدال ارن کرتا ہے اس کے ساتھ اس لئے ہوتے ہیں میں نے دگری انٹرنیشنل سامنگی اس لئے ہوتے ہوتے ہیں آپ کا پانچ سالہ پروگرام تھا اور میں نے اس لئے تو آپ یوں نہیں ڈاکٹر انجینئر بنے ہمارے شہر میں سب سے زیادہ ٹرینڈ یہ ہی ہے ہمارے شہر میں بلکو ٹرینڈ ہے لیکن ہر کسی کا اپنا ایک پیشن ہوتا ہے میرا انٹرسٹ ہوتا ہے جب ایک نوجوان بکیر دگری حاصل کر کے آتا ہے تو کیا ہوسے وہ سب سکھایا جاتا ہے کہ اونر بک جج صاحب سے آپ سے مخاطب کیسے ہونا ہے آپ نے عدالت کے جو روز مرا کے معاملات ہوتے ہیں کیسے آپ نے بین اپلیکیشن دینی کیا یہ سب سکھایا جاتا ہے یا بس وہاں پہ صرف پڑھایا جاتا ہے یعنی وہاں پہ آپ کو کوٹ پروسیڈنگ سکھائی جاتی ہے کہ آپ نے ایسے جج صاحب سے بات کرنی ہے اس چگہ یہ بندہ بیٹھے گا بیٹھے گا بیٹھے گا اچھا اس میں بغیرہ پریمیٹیشن دینی کو کیا آپ کو سارا پیکٹلنگ کرنا ہوتا ہے اس کو باپ دیٹھے گا میں نے بہت سارے وکلا کو دیکھا ہے وہ شلوار کبھی بھی پہنتے ہیں کوئی وہ بڑا گاؤن بھی پہنتے ہیں یعنی وہ نوجوان وکلا ہیں وہ بڑے سوٹڈ بوٹڈ رہتے ہیں فسیکلی کوٹ میں اپیر ہونے کا ایڈوکیٹ کا کوئی افیشل بھی ہے ڈریس جی بلکل افیشل ڈریس ہے جس میں آپ ٹینٹ کوڑڈ وائٹ ٹینٹ کوڑڈ وائٹ اس کے علاوہ اگر آپ کاملی بات میں رہنا چاہیں تو اس کے لئے وائٹ ڈریس ہے آپ کا ٹینٹ کوڑڈ وائٹ شیروانی ہے جو کہتا ہوا جی وہ گاؤن پین نیل کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب جنبیوں والے ایام ہوتے ہیں جو سمر ڈیوپیشن ہے اس میں ٹاؤن کی رہت ہوتی ہے جب آپ سندی میں انٹر ہوتے ہیں جو جوان دوستوں کے نام یہی پیغام ہے اگر جو بھی دوست دگری میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے اسے کسی قسم کی مشکلات ہے اس کے لئے کوئی ٹربل ہے تو ہم سے ٹھوکے کانٹیکٹ کر سکتا ہے اسے کسی قسم کی قبندی نہیں ہے اس کے علاوہ دو جوانوں کے لئے پیغام ہے کہ آپ ضرور یونیورسٹی میں جائیں آپ وہاں جا کے تعلیم حاصل کریں آپ کسی سے پیشے نہ رہیں اس وجہ سے کہ آپ کو آگاہ ہی نہیں دی آپ کسی بھی قسم کی مشورے کے لئے تسلیل آپ حصیت وقیر میں یہ نہیں تو لیکن میں کتنی فیس چار کرتے ہیں میرے آپ سے دو سوار ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا فرد آجاتا ہے جو مجبور ہے جو غریب ہے جو فیس اے نہیں کر سکتا کیا چودری توکیر حسین ایڈوکیٹ اس کا کیس لڑتا ہے یا کہتا ہے نہیں جو یہ کہتا ہے کہ میں فیس اے نہیں کر سکتا تو اس سے کبھی فیس اے نہیں کر آپ اس کا فری کیس لڑتے ہیں یہ سوشل میڈیا کے لئے بتا رہے ہیں واقعی بھی کیونکہ ہمارے دیکھنے والے پلیٹ فارم میں کیونکہ ہمارے دیکھنے والوں کے لئے یہ بہترین ہے کہ چولی توکیر حسین صاحب نے یعنونسمنٹ کیا کہ کوئی بھی غریب ہے فرد جو فیس پر نہیں کر سکتا تو اس کا یہ چیز لڑیں گے